موسیقی نمسکار بڑی بحث میں میں ہوں آپ کے ساتھ آلوک اور آج بات رام مندر کی دیش کا یہ سب سے بڑا اور پرانا مخدمہ ان دنوں سپریم کورٹ میں روز سنا جا رہا ہے اور اگر بی جے پی نیتا سبرمنیم سوامی کی باتوں پر وشواس کریں تو نومبر میں اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ روزانہ سنوائی اس لئے شروع کی گئی کیونکہ مددستہ کی ساری کوششیں فیل ہو گئی سپریم کورٹ کے ہی بنائے پینل نے کئی مہینے تک سمبندت پکشوں کے بیچ سلحے کرانے کی پرزور کوشش کی تھی لیکن نتیجہ صفر رہا جب سپریم کورٹ فیصلے کے نزدیک پہنچتا جا رہا ہے تو مسلم پکش یعنی سنی سینٹرل وقف بولڈ نے جسٹس کلیف اللہ کو ایک چٹھی لکھ کر مددستہ کو بہال کرنے کی گزارش کی آیودھا کے نروانی اکھاڑے میں بھی کچھ اسی طرح کی چٹھی لکھی گئی حالانکہ نروانی اکھاڑا سیدھے طور پر ہندو پکشکاروں میں شامل نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ جل سے جل اس مسئلے کو حل کر دینا چاہتا ہے تو ایسے خطوں کا کیا مقصد ہے جب مددستہ کا راستہ پہلے ہی بند ہو چکا ہے تو دوبارہ اسی راستے پر جانا کہیں ماملے کو اور لمبا تو نہیں کھیچ دے گا مددستہ کے اسی راگ پر آج ہم چرچہ کریں گے تو اب مددستہ کیسی سوال تمام سارے ہیں اور سب سے پہلے آئے ہوئے مہمانوں سے اپنے درشکوں کا پرچے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ بینیت جی ہے بینیت جی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا سنگ وچارک اشوک سینہ جی بھی ہمارے ساتھ ہے اشوک جی نمسکار آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اور ساتھی ساتھ ورشت پترکار اجے کمار جی بھی ہے اجے جی نمسکار بہت بہت سواگت ہے بہت سارے چیزوں کو آپ سے سمجھیں گے اور محمد جاوید جی ہے جو کی سٹی پریسیڈنٹ ہے مسلم یونین کے جاوید صاحب نمسکار بہت بہت سواگت ہے اور ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان جوڑ رہے ہیں ایودیا سے آچارے ستیندر داس مہارات جی جو کی رام جنرمبو منیاز کے مکھے پوجاری ہیں آچارے ستیندر جی نمسکار آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سوال میرا پہلے لیکن محمد جاوید جی سے محمد جاوید جی دیش کا سب سے بڑا اور پرانا مقدمہ ان دنوں سپریم کورٹ میں ہر روز چلنا ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں تو یہ جو چٹھی لکھی گئی ہے سنی وقت بول نے کلیپ اللہ کو لکھی ہے چٹھی اس کا کیا مطلب ہے آخر جب ایک طرف سنوائی چل رہی ہے تو ایسے میں کیا مطلب ہے اس کا دیکھیں اس کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیجئے جے کیونکہ بابری مزید کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے اور راجیو دھون صاحب نے جس طریقے سے بحث کی ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے یعنی وہ سارے ثبوت وہ ساری ثبوت جو ہے پیش کر دیا ہیں جو بابری مزید کو بابری مزید ثابت کرنے میں پوری طریقے سے کامیاب ہو چکے ہیں تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سنی وقت بور کو کسی نے مقدمے کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا ہو لیکن جاوید صاحب اگر بی جے پی نے تا سبرم منیم سوامی کی باتوں پر وشواس کریں تو نومبر میں اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے ہاں ایسا ہونا چاہیے اور ہم بھی امید کر رہے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ نومبر میں آ جائے تاکہ ہندو اور مسلمان مل کر کے بابری مزید کی تعمیر کریں اور بھارت سے یہ مدہ ختم ہو جائے سوال یہ ہے کہ اب وینید جی جو صبرم منیم سوامی جی نے جس طریقے سے جو بیان دیا ہے تو یہ تاریخ بھی بتاتی انہوں نے اب انکل کہا کہ نومبر میں جس طریقے سے فیصلہ آ جائے تو ایسا کیا ان کو کچھ آبھاس ہو گیا ہے یہ آبھاس صبرم منیم سوامی جی کو ہوا ہے تو وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن کروڑوں لوگوں کی آستہ بھگوان سری رام میں ہے رام مندر وہاں پہ جلد سے جلد بننا چاہیے یہ کروڑوں لوگ چاہتے ہیں دیش کے لوگ اب آج جیسے جابید جی کہہ رہے ہیں کہ وہاں دھون صاحب نے کہہ دیا ہے اور پوئی تیاری ہو چکی ہے بھابری مسجد بننے کی تو یہ ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا کوٹ میں کیا فیصلہ آئے گا یہ کوٹ ہی تائے کرے گا جب کوٹ میں چلنا آئے تو ہم اپنی طرف سے نہیں تائے کر سکتے ہیں لیکن کروڑوں لوگوں کی آستہ جو بہت سنکھیک ہیں ہندو ان سب کی ایک آستہ ہے بھگوان سری رام میں اور وہاں پہ رام مندر تھا اور رام مندر رہے گا اور رام مندر ہی بنے گا یہ آپ کو ہم بتا دے جاتے ہیں جب بات ایک طرف دیکھیں اب اندو مسلم پکش کس طریقے سے بنے گا بھابری مسجد کو لے کر کے کوئی مندر کو لے کر کے رہے ہیں معاملہ جبکہ کوٹ میں ہے لیکن اس بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے سبرمانیم صاحب خود آگے بڑھ کر کے کس طریقے سے بیان بازی دے رہے ہیں اور وہ یہ کیسے آشوستے میں میرا سوال سر یہ ہے کہ کیسے وہ پوری طریقے سے آشوست نظر آ رہے ہیں کہ ہاں نومبر میں فیصلہ ان کے پکش میں ہی آئے گا حالو بھی اب اس کا جواب تو سبرمانیم صوامی جی ہی دے سکتے ہیں اور اکثر وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جلدی فیصلہ آ جائے گا جلدی فیصلہ آ جائے گا حالوک میں اس معاملے سے کافی جڑا رہا ہوں بلکل سر اور میری آستھا کا بھی پرشن ہے اور جب تالہ کھلا تھا تب میں ایک ایسا وقتی تھا جو تدکالین ڈی ایم وہاں کے پانڈے جی تھی ان کے ساتھ موجود تھا اور میں درسن کرنے وہاں گیا تھا سو بھاگ سے میں نے پہلا درسن تالہ کھلنے پر کیا تھا لیکن جب سے اس کو راجنیتی گروپ دے دیا آپ دیکھئے انیس سو انچاس میں یہاں مورتیاں استحابیت کئی گئیں کس نے کرائی تھی تدکالین ڈی ایم کے کے نیر نے کے کے نیر کی پتنی شکونتالہ نیر انیس سو باون میں ہونے والے چناؤں جنسن کے ٹکٹ پر سانسد بن گئی اب میں اگر اسی حاج گنا ہوں جو جو لوگ اس مندر مددے سے جڑے رہے یہاں تک خود کے کے نیر بھی سانسد بنے اور یہی نہیں ڈی بی رائے ہوں ونے کٹیار ہوں سوامی چنمی آنند ہو ساکشی مہراج ہوں سریش چندر دکشت ہو ونے کٹیار ہوں چو بھی اس مددے سے جڑا رہا وہ سانسد بنا میرا کیون یہ کہنا ہے کہ اگر اس کو راجنیتک روپ سے جب سے استعمال کیا جانے لگا آج اگر ہم کسی سے رام رام کہتے ہیں تو وہ رام رام کا جواب رام رام تکر کے لیے لیکن جب ہم کسی سے جہسری رام کہتے ہیں تو پتہ نہیں یہ ہو جاتا کہ ہم کسی پارٹی سے سمجھیں میرا یہاں پر ایک کہنا کہ دو ہزار دس میں بھی اس کا ایک فیفلہ الہباد اچھ نیالے کی آیا تھا تین پکش کو باٹا گیا دو پکش ایک کو ایک ایک کو وہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا اسی کی سنوائی ہے کیونکہ یہ جمینی ویواز کی سنوائی ہے داربک معاملہ اس میں بلکل نہیں ہے اور جو جمینی موقع میں میں کہتا ہوں برسوں چلا کرتے کیا جروری ہے کہ وہ فیصلہ ہی یہ دے دے کہ ہو سکتا وہ کسی نکتہ چینی لگا کے پھر الہباد ہائی کورٹ کو دیز ہے بلکل سنگ اس معاملے کو لے کر کے بات کریں اشوک جی جو چٹھی لکھی گئی ہے اب اس چٹھی کا کیا اوچیت نظر آرہا ہے سر تیکھیں میرا مہنہ ہے کہ یہ ہے ایک انتراسٹری یہ کھڑے انتر کا پلان بھی ہے کشمیر کا مسئلہ ہو چاہے کاشی بیشنات کا مسئلہ ہو چاہے مطورہ جنمستان کا مسئلہ ہو چاہے رنجن بھومی کا مسئلہ ہو اور چاہے چار ہزار مندروں کو توڑ کے بنے ہوئے مسجد کا مسئلہ ہو یا انتراسٹری کھڑے انتر کیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی پرکار سے یہ سمجھوتے کے نام پر اس کو ہم بیش میں بھنگ کر دیں تو چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے پھر سنیہ بینچ بنے گا اور ہم اس سمجھوتے سے مکر جائیں گے پھر سنیہ سیلی سے سنوائی ہوگی پھر سمجھ لگے گا انہوں کو لگتا ہے اور ان کا پلان کیا ہے مین پلان ہے اس دیش سے ہندوٹ کو سماپت کرنا یہ جو ہم نے جتنے ادھارن لیے اس کے پیچھے یہ ادھارن ہے کہ اس دیش میں ہندوٹ کو کسی پرکار سے سماپت کر دیا جائے اور پرانا ویبھو ہمارا جو ہم 600-700 سال تک ہم ساشن کیے ہم پھر سے ساسک بن جائے پاکستان بیاج اسی روک سے گرست ہے اسی کھڑے انتر کا شکار ہے وہ وہ بھی چاہتا ہے کہ کشمیر مسئلے پر ہم اتنا گرم کر دیں مدد کو کہ وہاں ہم کو گجوہ ہند کرنے کا موقع مل جائے وہ کہہ بھی رہے ہیں ہمارا ادھارن گجوہ ہند کرنا ہے وہاں پر تو یہ جو انترہاسٹی کھڑے انتر ہے یہاں اس کو سمجھئے یہ پلان بھی ہے اور یہ کسی پرکار سے اس کو ایک مددہ بنائے گیا ہے آلین یا مسلم پرسنالہ بورڈ نے تو انکار کر دیا چلیے مددہ کیوں بنائے جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ اب اس کو کیا کچھ اور بھی لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ آچار ستیندر داس مہارات جی بھی جڑے ہوئے ہیں ستیندر جی ایک بار پھر سے آپ کا سواغت کرنا چاہوں گا اور آپ نے تمام سارے مہمانوں کی بات سنی سر میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ہی بنائے پینل نے کئی مہینوں تک سمبندیت پکشوں کے بیچ سلح کرانے کی پرزور کوشش رہی لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا اور اب سپریم کورٹ فیصلے کے نزدیک پہنچتا جا رہا ہے تو مسلم پکش یعنی کی سنی سینٹرل ورک بولڈ نے جسٹس کلیف اللہ کو ایک چٹھی لکھی ہے اب اس چٹھی کا ستین جی آپ کو کیا مطلب لگتا ہے دیکھیں مجھے ہی لگتا ہے کہ مسلم پکش کے کوئی بھی ایسا سوش فرمان نہیں ہے اسی لیے یہ بھاگ رہے ہیں اور جب سپریم کورٹ نے رضائز کیا تھا بھائی دل لوگ بھائی دہا کر کے یہاں پیاری بات کیا لیکن وہ وہ ایک ہیرو ہوا اس کا اوٹس سنی چار مہینے پانچ مہینے جب چلا تو کنہ ہو کی مان کرنا بالکل غلط ہے یہ بھائی دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پتدل سنوائی کی مارکمتے اور جلدی سے جلدی اس کا نفتار ہونا ہے اور اس کی مان مسلم پک ہندو پک کرتے آئے ہیں کہ کی کوٹ سے جو نیڑے ہوگا ہو جو مانیں گے پھر بیچ نہیں اس کو مدرسطہ لانے کا کوئی اوٹس نہیں ہے نہ مدرسطہ کبھی ہوا ہے اور نہ مدرسطہ کی ماندل سے کبھی تاہ ہوگا جب بھی ہوگا اس سپریم کورٹ کے آدھے سی ہوگا اس لیے آیتی مان کرنا کے وال اس کو لٹکانے کے علاوہ اور باقی کچھ نہیں ہے اور مدرسطہ جب ہم لوگ تبھی لوگ مان کرتے ہیں کہ پھر بیچ نہیں سنوائی ہو اور کوٹ نے اس کو سلکار کیا اور پھر بیچ نہیں سنوائی کر کے اس کو چلنے سے جب بھی مدرسطہ کرنا چاہ رہا ہے تب اس میں ارنگا یہ ارنگا لگا رہا ہے آچار جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہماری آپ سے گزاریش کچھ اور بھی پینل ہیں زیادہ ان کی بھی لوگوں کی بھی بات جاننا چاہیں گے جاوید جی تو کئی نہ کئی اب سمجھوتے سے بات آگے نکل چکی ہے اب بات یہ ہے کس پر سہمتی بنی ہے کہ کوٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ماننے ہوگا لیکن کئی نہ کئی یہ چھٹھی جو ہے جس نے یوٹرن لینے کی کوشش کی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ جو بات میں نے بھی کہی آچار ستین جی نے بھی کہی کہ کئی نہ کئی ماملے کو لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا چھٹھی کا کوئی ماتو نہیں ہے سر چھٹھی کا ماتو کیسے نہیں ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور مسلم بسلا بورڈ نے یہ بات کہہ دیئے کہ صرف ہم سپریم کھوڑ کے فیصلے کو ہی اس لیے مانیں گے کیونکہ دوسرا پچ مسلسل اڑنگے لگا رہا ہے جیسے ہمارے بھائی جو بی جے پی تا جڑے ہیں جیسے ہمارے بھائی جو سنگ بچارک ہیں ان لوگوں کی ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ ہندوستان میں ہندووں اور مسلمانوں میں دوری پیدا کر کے اپنی سیاست کو چمکایا جائے اور جیسے ابھی ہمارے بھائی نے ہمارے بھائی نے ہمارے بھائی نے ہمارے بھائی نے کہا ہم سیاست میں دیکھئے جب آپ لوگ بول رہے تھے مانی بڑا جب آپ لوگ بول رہے تھے ہم سیاست کر رہے ہیں تو اس دیس میں پہلا مسجد بنانے والے ہندو تھے تیرل میں کوچن کے بعد پہلا مسجد جب محمد صاحب جندہ تھے اس سمیں پہلا مسجد بنانے کی جانت ہندو راجہ کیا یہ بات آپ بھول گئے ہندو اگر یہ چاہتا کہ سیاست کس وقت سیاست پہلا مسجد بنانے والے ہندو راجہ نے علمتی دی جمین دیا اور پیسہ دیا جب محمد صاحب جندہ تھے یہ 630 کی بات ہے تب آپ اس سمیں ایسے کر سکتے کہ ہندو سیاست کرنا آج جاوے جی آپ نے کہا یہ چٹھی کوئی معنی نہیں رکھتی تو آپ کہیں گے کہ جس پچھ نے یہ چٹھی لکھی ہے وہ اپنے چٹھی واپس لے تو میں بھی چلوا ہوں ابھی یہ ان کا point of view ہے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ مسلم پسلالہ بورڈ ہے اور اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم صرف سپریم کوٹ کے فیصلے کو مانیں گے اور اس لیے مانیں گے کیونکہ دوسرا پچ صرف دادا گیری دکھانا چاہتا ہے وہ دوسرا بسمندہ بسمندہ دلیت کتنے ہے بھائی آپ کیا جانے آپ سے پوچھیں ہزاروں دلیت دلیت یہ گانڈی جی پوچھ چکے ہمارے شیور ملا کے پوچھ چکے جاتی راجنیتی کو ورام لگا دیجے راجنیتی دلدوں کو سوال پوچھ شروع کر دیجے دیش کے گریبی اور دوسری گریبی سے لڑنے کے لیے میں اپنے مطے پر واپس آتا ہوں میں ایک پر سر سچ بول کر کہ ہم لگو سننے کیونکہ ہماری ڈیویٹ میں آیوڈیا سے بیٹھے ہوئے ستین جو چھتھی کی ہم بات کر رہے ایسی گزارش جو آیوڈیا کے کاروں میں شامل نہیں ہے لیکن اتنا مدبید کیوں ہے سر جو چٹھی لکھی جائے اب کیوں فیصلے کو پلٹنے کی کوشش کی جا رہی مسلم پکش کی طرف سے اور کچھ ہندو سنگ کی وہ کہ رہے ستاری جمیل اور سب کچھ ہر کو مین جات اور ہم کبجا جب پانچ جنوری پچاس سے ہی وہاں ریٹیور ہے تو کبجا کب رہا پوجا کب کرتے تھے پوجا تو جب ریٹیور کے مانگرم سے ساری پوجا ہو رہی تھی یہ پچاس تھی تو جیس میں نرموحی اکھاڑا ہے نرموحی اکھاڑا مانگرسی ہو رہا وہی پکس کھا رہے جی نہیں لیکن ستین جی اب سوال اب یہ سب نرموحی اکھاڑا مسلم پکس ہندو پکس اب سب معاملہ سیدھے سے بات سب وہ پیچھے ہو گئے کیونکہ آپ سی سیمتی کا وکلپ جو کوٹ نے وکلپ دیا تھا راستہ وہ اب بات اس سے آگئے اب کوٹ میں سنوائی ہو رہی ہے ہفتے میں چار دن اور اب معاملہ کوٹ میں ہے جس تو اس لیے کوٹ کی بات مار کر چنہ اور بات جو چیتھی نکھ کر کے اپنی پیسی 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 کرنے کے لیے کچھ نئی کوٹ کرتا جو پیس آتا ہوں اجے جی اب سوال یہ کہ بات اس کو پھر گھوم پھر لٹکانے کو لے کر آگئی پسانے کو سوال کا جواب میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا اور جی آپ یہ سمجھ لیجی رام للا ویراج مان اور سنی وقت جس مسلم پرسنل اللہ بول نے پرارسنا پتر دیا ہے اس کا اس مقدم پکش کار نہیں اسی طرح جس ہندو سنگ تھن کی آپ بات سمجھ ہوتے کی بات کی وہ بھی پکش کار سمجھ ہوتے کا سمجھ بیٹھ گیا پوری طریقے سے یہ پریاس کیا گیا کہ یہ معاملہ سمجھ ہوتے سے حل ہو جائے سمجھ ہوتے کے لیے جو کمیٹی بنی تھی اس کے مکھی نے سپریم کورٹ کو جب یہ لکھ کر دے دیا کہ صاحب اس میں کوئی آپ سی سمجھ ہوتا نہیں ہو پا رہا سب چاہتے ہیں کہ سمجھ ہوتے میں ہمارے بھائی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ہم وہاں پر مندر بننے دیتے مسجد ہم الگ بن بن سامنجس ہو سکتا ہو سکتا آپ کا مندر ہے مسجد ہے لیکن سوال یہ ہے جو بھگوان رام کی جن مبھو میں وہاں اگر نہیں پیدا ہوئے تو شاید ہندوستان کے کس کونے میں پیدا ہوئے ہوں لیکن میں جہاں تک اب یہ سمجھ رہا ہوں کیونکہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ فیصلہ جلدی آنے کی پرکریا ہو رہی جہ اب فیصلہ کیا آتا ہے یہ تو بات بلگ ہے لیکن کچھ یہ بھی طاقت ہو سکتی ہیں کہ اس کو ٹالا جائے وہ ٹالنے کی نیعت سے ہو سکتا ہے اس میں کچھ طاقت لگی ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کو فروری 1986 کی بات بتائی اور دو چھے دسمبر 1992 کو جب وہ بیوادی ڈھانچہ توڑا گیا تھا تو مجھے بھی چوٹے کھائی تھی میرے کوٹوگرافر کا کیمرہ اور میں گواہ بھی ہوں CBI کی عدالت میں میں گواہ بھی ہوں اور 27 سال سال میں گناہ کر گناہ میں گناہ آپ دائلم کی کر گناہ بھر آپ بنی گار ہے آپ zehn Century רים اور ان کے پیچھے شاہر جیسے لوگ جہر خوپنے کا کن کرتے ہیں آج وہ کونے کے پیچھے بھی کونے کے پیچھے لانچہ لائے کانگریس بھاڑپا اور آرے سے دل کر ہندو اور بھاڑپا آرے سے سے رکھ چاہیے رکھ چاہیے رکھ چاہیے یہ بات یہ بات کیوں رکھ چاہیے سنیے رکھ چاہیے جاوے اندھیوں میں ایشو کس سے سوال کا جواب لگا آپ لوگوں نے بہت بول لیا میں نے بہت دیکھ سے سن رہیے سر سر آت مجھے آپ سر رکھ چاہیے رکھ چاہیے وینی چی ایک منٹ میں آپ سے چاہوں گا جاوے صاحب کٹو کٹی بیٹ چلے یہ مجھے سوال پجھے دی لیا میں سوال وینی چی میں ایک منٹھ رکھا ہوں وینی چی ایک منٹ وینی چی شاہد ہو جائیےhei جاوے سنیے بلکل بلکل میں چاہوں گا اور آپ پترکار کے اوپر سوال اٹھا رہے لو initiate ڈالا ہے اینجا اور ان لوگوں کے اوپر جو گواہ ہیں جو موجود تھے اور آپ ان کے اوپر خیر جی چلیے میں اشوک جی ایک منٹ بابا کون تھا بابا آپ کا پروس دیکھا جو سوال اٹھے مجھے سنگ سے جواب لے رہا ہے اشوک جی مجھے کوٹ کے پیلتے پر ہزار کرنا چلیے اشوک جی سر میں ایسی نیویٹنے کروں گا اشوک جی اشوک جی وریج جی اور جاویے کی آواز کنڈر سلولی ڈاؤن کر دیجے مجھے بیکار کی بات نہیں کرنی ہے میں کٹو کر سوال کا کٹو کر جواب لوں گا آپ کی آواز نہیں جا رہی ہے مجھے اشوک جی دونوں کی آواز لوگ دیے جاویے جاویے جی شاہد ہو جائے وریج جی آپ سے گزارش ہے اشوک جی جو سنگھ کو لے کر کے لگاتار اتنا زہر آخر کیوں ہے خاص کر کے یہاں پر مجھے کہنے میں کوئی گریز نہیں ہوگا کہ خاص کر کے مسلم سندہ امجی سر کی جاوید جی نے سوال اٹھایا اور آج مجھے پوچھنا پڑا یہ سوال سر آج جواب دے دیجئے تاکہ ان کی قوم کو بھی جواب مل جائے سر دیکھیں ان کو پتہ نہیں ہے بہت شاکھا میں بھی ہمارے بہت سے مسلم سمسوک آتے ہیں اور آسٹری مسلم منچ بھی بنایا ہے مسلم کا ایک بہت بڑا سماتھ کھڑا ہوا ہے جو اس دیش کے ساتھ گھل مل کر کے اس دیش کو مادری وطن مان کر کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہے مگر مٹھی بھر مسلمان جو کٹرتا کے پرتیخ ہیں وہ اس کھڑے انترکو کرتے ہیں اور وہی چاہتے ہیں کہ یہ سمجھوتا کے نام پر یہ کسی پرکار سے نومبر ٹل جائے اس کے بعد سمجھوتا دیکھیں کسی سمجھ توڑا جا سکتا ہے سمجھوتے کے بعد گنجائز رہتی ہے کہ آپ سپریم کورٹیں پناہ جائیں اب جب سپریم کورٹ فیصلہ ہی دے رہا ہے پانچ جج مل کے فیصلہ دے رہے ہیں تو اب اس سے آگے سنوائی نہیں ہوگی اب جو فیصلہ ہو جاگا وہ انترک فیصلہ ہوگا سوامی جی جس طریقے سے ان کے داموں میں آپ کو کتنا دم نظر آ رہا ہے اور یہ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ پارٹی بلواری یا ان کا اپنا بیان ہے یہ جنتہ جاننا چاہتی ہے بلکل سبرا مڈم سوامی جی جو بھی کہہ رہے ہیں وہ وہی جان سکتے اس کا سوال آپ ان سے کر سکتے لیکن اس دیش میں ایودھیا میں بھگوان سری رام کا جنو ہوا ہے وہی بھگوان سری رام کا مندر بنے گا بابر کی اولادیں یہ نہ بتائیں اس دیش کے اندر کہ کیا کیا بننا ہے کیا نہیں بننا بابر ایک آکرانتہ تھا آکرمڑکاری تھا اس نے تمام جگہ توڑ کر کے مندروں کو مسجدیں بنانے کا کام کیا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کی روٹی کھاتے ہیں کیوں آپ ایسا کرتے ہیں جہر گھولنے کا کام کیوں کرتے ہیں ہندو دھرم جب گوشامی تلسیداز جی کی چوپائی ہے بیر نکر کاہو سنکوئی رام پرتاب بشمتہ کھوئی آپ سوچئے جب ہندو دھرم میں گوشامی تلسیداز جی چوپائی میں لگ گئے ہیں کسی سے بیر نہیں کرنا سطردہ نہیں رکھنی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دھمکانے کی بات کرتے ہیں اس دیش میں جتنی آ جاتی ہے مولانا صاحب بے کم کبھی سوچتا ہوں نہ آنسو الگ ہیں نہ آہے الگ ہیں مگر پھر بھی سوچتا ہوں کیوں دیش کیلئے صرفیلوں کی نگاہیں الگ ہیں جامیس صاحب کیمرے میں دیکھ کر کے بات کریے کیمرے میں جنتا آپ کو سن رہی ہے ٹھیک ہے آپ یہ بینیٹی کو جواب نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ دھمکی ہے جو آپ کیا گول پا رہے ہیں تہرے تک نہیں جا سکتے بول نہیں سکتے کیا بات کرتے ہیں ہماری قربانیوں دیئے ہیں انڈیا گیٹ ہماری قربانیوں کا گواہ ہے انڈیا گیٹ ہماری قربانیوں کا گواہ ہے اور تو جاوے صاحب آپ بات قربانی کی بات کر رہے ہیں جب دیش ایک نشکرچ کی طرف اتنے سالوں بعد پہنچ رہا ہے کی نومبر میں فیصلہ رہا تب یہ چٹھے لکھی گئی ہے سوال یہ اور آپ قربانیوں کا یہاں پر حوالہ دے رہے سن لیجئے سب لوگ سنیں گے جاویگ جی بولیں گے ٹھیک ہے بولیے لیکن دہشت میں بات ہونی چاہیے مسلم بخلالہ بورڈ نے شروع سے یہ بات کہہ دیئے بدیستہ کا معاملہ اب اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ دوسرا پکش مدیستہ نہیں چاہتا ہے وہ صرف ایک سوتری مدیستہ چاہتا ہے کہ ہم رام مندر کے لیے زمین دے دے ان کو لیکن ہندوستان کا کروڑو ہندو تو پھر یہ چٹھی کا شیگوفہ کیوں چھوڑا گیا تبھی تو ابھی ٹیویٹ ہکنی پڑی سر کروڑو ہندو بھائے بھائے نہ بھائے بابری مزگز کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں بابری مزگز کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ ہندو نے نے آرہا اس بات کے لیے کہ اس کے حرارت کا مدھی یہ جھوٹ کرنا چاہتے ہیں چلیے سوال یہ ہے کہ جب آپ سے بائیچارے کی بات کی داری تب یہ چٹھی کا شیگوفہ کیوں نے کہا میں نے آپ کو موقع دیا لیکن میں نے یہ بھی کنڈیشن لگائی تھی کہ بات دیشت میں ہونی چاہیئے سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ جل سے جلد اس ماملے کو حل کر دینا چاہتا ہے تو ایسے خطوں کا مقصد کیا ہے کچھ ایسے سوال ہیں جو جب آپ لینے کی کوشش کریں گے مہمان ہیں ہمارے ساتھ پہنے ہوئے چھوٹا سپریق فرہ ناظر ہوتے ہیں وقف بورڈ نے چھوڑا مدیستہ کا راستہ اور سوال یہ کہ اب کیسی مدیستہ میں ایک بار سیدھے آچار ستیندر داس مہارات جی کے پاس چلوں گا جو کی لگاتار ہمارے ساتھ ڈریویٹ میں بنے ہوئے ہیں آچار جی آپ نے جو ہمارے ساتھ پینل بیٹھا ہوا ہے سشکت پینل بضبوط پینل اس کی بھی بات سنی میرا اب سیدھا سا سوال یہ ہے کہ اب سوال یہ کہ سپریم کورٹ جل سے جلد اس مسئلے کو حل کر دینا چاہتا ہے تو ایسے خطوں کا مقصد کیا ہے جب مدیستہ کا راستہ پہلے ہی بند ہو جوکا ہے تو دوبارہ اس راستے پر جانا کہیں ماملے کو اور لمبا تو نہیں کھیج دے گا سر دیکھئے جس پرکار سے سپریم پتدین سنوائی کرنا ہے اس سے آسا ہے کہ سنجلس سمادھان ہو اور اس کو میں ہوں کہ یا کسی پرکار کا مدیستہ کی بات کہیں جا رہی ہے اور یہ کسی پرکار چٹھی دی جا رہی ہے یا گوٹ میں کسی پرکار کا بیوہدھان ڈالا جا رہا ہے تو اس کا اسپرز روپ یہی ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی نشطہ ہونے دیا جا یہ مکنبہ جیسے آج کئی برسوں سے چلتا آیا ہے وہ اسے اس کو چلتا آیا جا جب ہم باقی کوئی نہیں ہے جب سپریم کو نشطہ کیا کوئی بھر نہیں دکلا ملائے یہاں سب کو بیٹھائے اس کے بعد نشطہ نہیں دکلا تو یہ ایک مات رہ گیا اچھو کے لیے جو کرے گا کوڑ کے مات ہی ہونا ہے تو یہاں کی چٹی اور مدرستہ کانے کا کوئی حجت نہیں ہے یہ غلط ہے مدرستہ سے ہونا ہے پھر کسی دوسرے ماتن سے ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ جو کچھ کوڑ کے آدھے ہونا ہے آجے جی میرا سوال آپ سے یہ جس مدرستہ کی بات ایک بار پھر سے کی جا رہی ہے حالانکہ ایک بار پہلے ختم ہو چکی ہے سیدھا سا سوال کا جواب یہ کہ اس بار مدرستہ سے سمجھتے ہیں قسم آدھان نکل آئے گا یا چیزیں سامنے آج اس بات کی کیا گارانٹی ہے میں گیسی کا توپ سے ہوں کہ اس اب مدرستہ سے کوئی راستہ نہیں نکلنا اور نہ کوئی سویکار کرے گا دیکھیں جہاں تک مسلم پرسنل اللہ بولڈ کے میں جعوید بھائی نے کہا کہ وہ سپریم کورڈ کا فیصلہ ماننے کے لئے تیار ہندو پکش بھی کہہ رہا ہے ہم سپریم کورڈ کا فیصلہ ماننے کے لئے تیار جب دونوں پکش نرموحی اکھالا بھی کہہ رہا ہے اور سنی وقت بولڈ بھی کہہ رہا ہے رام لیلہ ویراجمان بھی کہہ رہا ہے کہ جو فیصلہ آ جائے گا ہم سویکار کریں گے تو فیصلہ آ جانے دیجئے اب مدہستہ کی کونسی بات مجھے تو یہ لگتا کہیں نہ کہیں اس مدہستہ کی آڑ میں اس معاملے کو اور الجانے کی ایک پرکریہ ہو رہی ہے سپریم کورڈ یہی سوال بس میں اب جلدی سے جلدی سمیں کم ہے سوال یہی کہ جب معاملہ کورٹ میں ہے تو اس میں بیچ میں پھر راجنیتی کہاں سے آ رہی اس کے پیچھے ہمیشہ لٹکانے کا کام فسانے کا کام اس طریقے کا کام کانگریز کرتی آئی ہے اپنا وکیل کھڑے کرنا اور اس طریقے کا کام اس میں کرتی رہی ہے اور اسی طریقے سے جعبید جی بھی جیسے بات کر رہے ہیں ان کو سویکارنا چاہیے چاہے وہ کاسی ہو چاہے مطورہ ہو چاہے ایودھیا ہو مندر جہاں پہ ہے مندر کے پرانگڑ میں مسجد کیسے کیسے رکھی جائے گی ارے آپ مسجد بنائیے دوسری جی کے بنائیے ایک اکرانتہ آیا باہر کا بابر بابر سے کیا لے نہ دینا اس دیس کا بابر ہندو اور مسلمانوں میں دوری پیدا ہو ارے بھائی دوری کہ نسیس ہے ارے مسلم سلمدائے مسلمدائے کیا نسیس سے آجائے گی کیا اس سے نسیس کو کامیاب نہیں ہونے لگے کیا اس سے نسیس کی آجائے گی کیا اس سے نسیس کی آجائے گی بابری مذہب شہید ہو گئی مدبنیے جاوید جی جاوید جی ان کی کچپتلی مذہب شہد جلواندی آپ لوگوں نے میں کہہ رہا ہوں کچپتلی مذہب شہد جاوید جی بابری مذہب شہید ہو گئی پاکستان کی لگ کانگریس کی مذہب شہر کیا بیٹھ بابری مذہب شہر مدبنیے بھائی دوری فرا رہے گا اور جبنے گا وائی پہ سپریم کورٹ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے بلکل جاوید صاحب بہت اچھی بات جاوید صاحب جاوید صاحب پھر وہی بات گھوم پر کے وہی نکل آئی جاوید صاحب جاوید صاحب میرے سوال کا جواب دیجئے جاوید صاحب کیمرے کے سامنے جاوید صاحب کیمرے کے سامنے یہی تو آپ نے کہا کہ مسلم پر دیکھ رہا یہی بات تو ہم بھی کہہ رہے کہ اب کوٹ کے فیصلے کا انصار ہے تو یہ معاملے کو پھر کہیں نہ کہیں پھسانے کی کیوں کوشش کی جاری اس کے پیچھے کیا سازش ہو سکتی میرا سوال کا جواب تو یہی تھا نا بس اس سوال کے جواب دیجئے اس کے پیچھے دیکھیں اس کے پیچھے ان کے ویکتیقت کچھ کارن ہو سکتے ہیں دیکھیں اس کے پیچھے ویکتیقت کارن ہو سکتے ہیں لیکن یہ سچائی ہے تو ویکتیقت کارنوں کے چلتے کیا آپ کسی کی آستہ کے ساتھ کھلوار کریں گے بھابناوں کے ساتھ کھلوار کریں گے دیکھیں ہمارے یہ بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ جو بھی ایودیا کے ایشو سے جڑا اس نے خوب کمائی کی وہ خوب سفل ہوا تو یہ آستہ کا تو دیکھئے معاملہ نہیں ہے اس پارٹی کو بھی بولیے اس پارٹی کو بھی بولیے جس نے اتنے سالوں تک راجنی تھی کری اس کو کیوں نہیں اس کو کیوں بھولیار ہے ارے آپ کی بھی کمائی پڑ جائے گی آپ کو پتا نہیں ہے آپ بھگوان سری رام کے چلوں میں چلے جائیے لیکن رام جی خود موجود ہوتے اگر رام جی خود موجود ہوتے ارے بھگوان سری رام کے چلوں میں جا کے دیکھئے آپ کی حیثیت بدل جائے گی اجے سر اجے جی اجے جی اجے جی اجے جی میں ایک تھوڑا سا ہٹ تھوڑا سا ہٹ کے سوال کا جواب اسی لئے میں چاہتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ سوست دیبیٹ کرانے کی کوشش کرتا ہوں رام ہماری آستھا کا پرتیک ہے تمام ساری چیزوں نرموحی اکھاڑا بات کرتے ہیں ہم نے پورے ہندو دھنگرو مسلم دھرمگرو سب سے بات کی لیکن اس بیچ کبھی کیا کوئی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ایودھیہ واسیوں کے دل میں کیا ہے ہم لوگ تو جب جاتے ہیں جب لائیٹوڑی کی ٹیم بھی گئی ٹیوی ٹیوی ٹیم بھی گئی وہاں تو سر ایسا کچھ کبھی لگتا ہی نہیں دیکھے جنوہ آسمی پر ایک ایسے مسلم پریوار بنا رہے جھاکیا سجاتے ہیں پورا کس طریقے سے جو بھگوان کے جو پوشاکے ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں یہاں ہم لوگ کس طریقے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں سب اپنی اپنی بات رکھ رہے ہیں یہی ہے ویچیترتہ ہندوستان کی ہے اور آیودھیہ کی ویچیترتہ تو اور بھی ویچیترہ ہم تو جب جب درسن کرنے گئے وہاں مسلم بھائی مالے بناتے ہوئے مجھے دیکھے اور بھگوان کا گمچھا وہ وہی تیار کرتے ہیں ٹانڈا سے بند کر کے آتے ہیں رام رامت میں لکھا رہتا تو وہاں آیودھیہ میں سب ایک ہیں کہیں کوئی بھید نہیں وہاں کے رہنے والے مسلم پریوار بھی چاہتے ہیں کہ یہاں شانت بنی رہے لوگوں کا آنا جانا رہے ہمارا ویوسائی چلے یہ آیودھیہ واسی سارے آیودھیہ واسی اور میں تو یاد رکھتا ہوں فائضہ بات ٹانڈا کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ویوسائی چلے اور یہ کھالی لڑائی جھگڑا یہ کسی بھی طرح سے سماپت ہو جائے اور اب دیکھیں اس بار جو جنما آشتویں منائی گئے یہ ساری چیزیں منائی گئے وہاں تو یہ ہو گیا تھا پچھلی بار پچھلی سرکار میں کہ جو رام چریترو مہانس کا پارٹنیمیت ہوتا تھا اسے بھی بند کرا دیا گیا مجھے دکھ ہوا اس بات کا لیکن ٹھیک ہے اب سب پرارم ہوا ہے لیکن یوگی جی نے جس طریقے جاگر کے دیوالی منائی میں کہہ وہاں کے لوگوں میں ایک جاگر ہوا ہے اور وہ سب چاہتے ہیں کہ یہاں بھرد اس طرح سے ہندو مسلمان سب لوگ آمار ساری چیزیں بلکل آچار ستین جی آپ نے دیکھی ورش پترکار کیے بھی بات سنی سوال یہ کہ یہ کبھی کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ آیودھیا کے آیودھیا واسیوں کے دل میں کیا ہے یوگی جی کی منشاہ پر کسی بھی طریقے کا کوئی سوال نہیں کس طریقے سنو انہوں نے جا کر ایک سندیشہ بھی دیا دیپا ولی منائی وہاں پر کس طریقے سے سرکیٹ بھی بنائے رامان سرکیٹ کو لے کر نئے بجٹ میں پرابدھان بھی کیا سوال اب یہ ہے کہ پھر وہ کون لوگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ صرف اور صرف اپنی راجنیتی کروٹیاں سیکھنے کے لیے اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے اور کون لوگ لگتے ہیں ان کا نام اگر آپ بتا سکے تو مجھے کہنے میں کوئی گریج نہیں ہوگا مجھے سننے میں آپ کھل کے بتائیے سر دیکھیں سب بہاری لوگ ہیں آجودھا کے ہم لوگ ہندو مسلمان کسی پرکار کسی پرکار کچھ بیبار جتنے جتنے بیبار یہاں سرو ہوئے ہیں وہ سب کے سب بہاری لوگوں نے آکھ کیا آج جو بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے وہ سب بہار کے آجودھا باسی نہیں 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 باسی مسلمان کبھی نہیں لڑھتے ہمارے عاشمی کوش رام نومی میں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہ کاسے دیپاولی میں اور یہ کاسے ہے کہ جو ہولی ہے سم بھی سم بھی سم بھی سے لوگ ہوتے ہیں تو اسی طرح میں باری لوگ کرتے ہیں یا کہ لوگ بیواز نہیں کرتے ہیں آپ اس میں آشوک جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں حالانکہ مجھے وینیت جی سے سوال کا جواب لینا تھا لیکن تونوں ایک سی بھاشا بولنا ہے اسی لئے میں نے یہ کہا جا رہا ہے کہ پی جی پی محول بنانے کی کوشش کر رہی ہے سبرہ منیم سوامی صاحب جاتے ہیں دیکھیں اسی لئے آیودھیا جاتے ہیں جنم دن بنانے مندر کی گھوشنا کرتے ہیں اپ چناؤ بھی نزدیک ہے دیکھیں خلیفہ چاہے جتنے بنے اس مندر کے مول بات یہ ہے کہ ہندو سنت سماج بشو ہندو پرشد رام جن بھومی نیاس یہ انہوں نے بلیدان کیے ہیں مکھی روپ سے انہیں مندر بنانا ہے سادو سنتوں کو مندر بنانا ہے باقی باہر بہت سے لوگ خلیفہ گھوم رہے ہیں ہم یہ کریں گا وہ کریں گا اس کے بعد چھوڑیے سادو سنت سماج وہاں پر مندر بنائے گا اور نومبر کے بعد نسچی تروپ سے وہاں مندر بنے گا مندر کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا بس آگے چلیے ویرد جی کوٹ کو فیصلہ دینا ہے سادو سنتوں کو مندر بنانا ہے تو راجنیتہ پھر کیوں بیان دے رہے ہیں راجنیتہ دیکھیں ہر بیت کی اپنی آستہ ہے سبرا مڈیم سوامی کی بھی ہے ادھیا کیوں نہیں جائیں گے جیسے اجائی جی نے ابھی بریشت پترگار ہے آپ گئے ان کے اوپر سوال کھڑے کر دیئے گئے وہ پترگار ہے پترگارتا کے ناتے گئے یا ان کی آستہ ہے بھگوان سری رام میں کیوں نہیں جائیں گے تو اسی طریقے سے سبھی کی اپنی ایک آستہ ہے اپنی نجی اچھا ہے ہر بیت کی ہر ہندو کی یہی اچھا ہے ایک سوال کا جواب اور بھی دے دیجئے جب اتنے سارے آپ نے جواب دیئے تو ان کو کچھ آبھاس سا ہو گیا ہے کہ یہ کوٹ کا فیصلہ ایک طرف مندر کے پکش میں ہی آنا ہے بس کیا آبھاس دیکھیں وہ بریشت ہیں بہت جانکار ہیں پڑھے لکھے ہیں تمام ان کو جانکاری ہے وہ جب بھی کچھ کہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے محمد جاملی صاحب آپ کو بھی کیا ایسا ہے محسوس ہونے لگا کہ اب فیصلہ ایک پکش میں آئے گا مطلب کی مندر کے پکش میں آنے والا اسی لئے ویروت کے سور اٹھنے لگے ہیں کیا راجی جیون صاحب نے جرا کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اور ثابت کر دیا ہے کہ وہ بابری مسجد کی جنگہ ہے اور مسلمانوں کی ہی وہ ملکیت ہے دیکھیں پھر یہ بیش میں بولیں اچھوکتی میں آ رہا ہوں اچھوکتی سن لیں گے اچھوکتی آپ اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا آپ جاوید اپنی بات رکھئے راجی دوان صاحب نے باقاعدہ جرا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے نرموہی اکھاڑا سے جب کاغذات مانگے گئے تو وہ آئے باہن شائے کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ سن پیتٹ میں ڈکائی تھی پڑ گئی تھی اور کاغذات چُڑا لیے گئے آئے بھائی شاہد جاوید صاحب مان کر رہا ہے دلکیت کا معاملہ دیکھیں پھر بیٹھیں بھولے آپ میرے وکیر جو ہے بیس محمد بھولیے دیکھیں بیس محمد بھولیے بیس محمد بھولیے میری بات کھولے دیسے سب سب بچ تیس سیکنڈ جاوید جی کو اپنی بات پوری کر لیں جی پھر میں آ رہا سب سب بیٹھ کام ہے تین منٹ جاوید صاحب کو تیس سیکنڈ اپنی بات پوری کر لیں سچائی سن لیجی رام جی پھر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اپنا بخش رکھنے کے لئے جی آدھر کرتے ہیں تب ہی کس طریقہ پڑھتا ہے چلیے آدھر کرتے ہوتے آدھر کرتے ہوتے دوشاگی چیزیں سامنے نہ آگی جی دیکھئے دیکھئے جاوید جی چلیے جاوید جی اب آپ شاہد ہو جائیے جاوید جی اشوگ جی کو اپنی بات رکھیں سچائی سننے چلیے سچائی اب سننے کا بات نکل گیا جاوید جی سنیے بس وہ ہو گیا جاوید جی اشوگ جی کو بولنے دی دیکھیں میرا بکلاتا دورے لگا آپ کو شاہد کرانے کے لئے مسلمانوں کے حق میں آئے گا ٹھیک ہے چلیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے چرچہ نہیں کر سکتے صرف پوروان امان کر سکتے ہیں چلیے اشوگ جی آپ اپنی بات رکھ رہے تھے آپ اپنی بات رکھیے سننے دیکھیں میں سپست روپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسلم پکش کے جو وکیل ہیں جو ہندو پکش نے رکھا تھا جن ترکوں کو جن سبوتوں کو جن شاستروں کو اور جس ہائی کورٹ کے فیصلے کو اور جس وہاں کا ارکالوجیکل سروی آف انڈیا کے ریپورٹ کو اس کا ایک ٹھوس جواب وہ نہیں دے سکے ہیں سیوہ اس کے جب بہانے باجی مارنے سب ہم کو دھمکی ملنے جان سے مارنے کے ہمارے بابو کو دیا جا رہا ہے دھمکی اور مقدمہ ہم روز نہیں سنوائی کریں گے یہ بیان باجی بیان باجی ہے اور میں بتا دو مندر وہی بنے گا مندر کے نوا وہاں کچھ نہیں بنے گا آیوکیا کے سیمہ میں مسجد نہیں بنے گے یا سماج ہندو سماج سمپونڈ راستی سماج انشاءاللہ بابری مسجد ہندوستان کے کروڑا ہندو مسلمان مل کر بنائیں گے جاوے صاحب جاوے صاحب اگر مندر کے پچھ میں آتا ہے فیصلہ تو کیا کریں گے پھر کیا کریں گے بتائیں نہیں بتائیں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے گا ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ ہم بھی مانیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کہ آنے سے تو پہلے اس طریقے کی چیزیں نظر آ رہی چٹھی لکھی جا رہی بعد میں لٹکانے کی کوشش کی جا رہی مانسکتہ صاف طور پر نظر آ رہی ہے سر آچار جی اب میں ایک فائنل کومنٹ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کل ملا کر کے ادھا کے واسی بھی یہی چاہتے ہیں کورٹ کا فیصلے کا بھی کس طریقے سے آباس ہو رہا ہے پھر بیچ میں راجنیتی کیوں ہو رہی ہے ساکش بھی سارے سارے ایک طرفہ ہیں تصویر سارے سارے کلیئے رہے سر دیکھیں راجنیت جو آتی ہے راجنیت ہی دھرم نیت کو دھما دیا راجنیت کے کارنے سے آج تک چار پٹھی میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کا کارنے یہی ہے کہ راجنیت جو ہوتی ہے راجنیت اپنے سواس کیلئے ہوتی ہے اس لئے سواس جو آیا یہاں چکر آیا اسی لئے راملالہ آج تک چار پٹھی میں پڑے ہوئے ہیں جہاں مندر کی بات ہے وہ آسہ اور بشواس کی بات یہ رہی تو آسہ ہے اور بشواس ہے جب بھی خیسرا آئے گا وہ راملالہ کی پکشم آئے گا جہاں راملالہ بیراجمان ہے وہاں بھابتی مندر بنے گا جی آج جی فائنل کمنٹ جی جس طریقے سے جو فیصلے کی بات کی جا رہی ہے نومبر میں فیصلہ آ جائے گا جو ساکشہ پرستود کیے گئے ہیں اور جو اتی آت بھی گوا ہے چاہے وہ Archaeological Survey of India کی جو ریپورٹ آئی ہے ان تمام سارے چیزوں کو لے کر کے لیکن اس کے پہلے جو ویرود کے سور سامنے آ رہے ہیں لگ رہا ہے کچھ ماملے کو لٹکانے کی اور پیچی آگے بڑھانے کیلئے کہیں نہ کہیں کچھ ایسا کچھ آبھاس سا ہوگی آلوگ جی دیکھیں پندرہ سو اٹھائیس سے ماملہ چل رہا ہے بابر نے تو یہ بنوائی نہیں تھی بابر کے ایک سینہ پتی تھے ابو بکر وہ آئے تھے اور انہوں نے وہاں پر ایک مسجد بنوا دی وہاں کا جو برطمان مندر تھا اُت زمین کا یہ بات تتھ اور پرشتیت جن ساکھ سے ہی کوئی عدالت فیصلہ دیتی سر آر جو سروی آف انڈیا جو ہے اس کے جو خدائی ہوئی ہے اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہاں مندر کے اوشیش ملے سپریم کولٹ اسی عدھار پر فیصلہ دے گا اور میں تو سمجھتا ہوں جو بھی فیصلہ آئے گا اسے سب کو سویکار کرنا چاہیے لیکن فیصلہ آنے سے پورب اس طرح سے عڑنگے باجی یا ناٹک باجی یا روکنے کا سوا سوا میں اپنی اپنی راہ دیتے گھو وینی جی ایک فائنل کمنٹ کل ملا کر کے فیصلہ آنے سے پہلے جو لوگ عڑنگے لگا رہے ان کو سرکار کس طریقے سے جواب دے گی دیکھیں سپریم کولٹ کا فیصلہ سب کو ماننے ہوگا اور نشیت ہی بہو سنکھک ہندووں کے پچھ میں آئے گا بھگوان شری رام کا مندر راملالا کے اسطحان پہ جہاں جنم اسطحان ہے بھگوان شری رام کا وہیں بنے گا اور جو بھی عڑنگا لگا رہے ہیں عڑنگا لگانے والوں کو یہ بتا دیں یہ موڈی جی کی سرکار ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ نیا بھارت ہے اب یہ سب کچھ جو ہے چھے مہینے کے اندر جتنے بھی پرانے کیسے آپ دیکھ لئے دھارت تین سو ستر کا جیسے ماملہ تھا کڑے فیصلے لینے میں یہ سرکار سچم ہے طاقتور ہے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جلد سے جلد ابھی سب فیصلہ آ جائے گا سبیہالے فیصلہ دے گا اور سبی کو ماننے ہوگا چلیے فلال بہت بہت شکریہ وینید جی آپ کا بھی اور اشوک جی آپ کا بھی اجے جی آپ کا بھی محمد جاویے جی آپ کا بھی اور آچار ستیندر داس مہاراج جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو آج بحث کے بھی تھوڑی سی گرمہ گرمی ہو گئی لیکن مقصد ہمارا یہی رہتا ہے کہ نشپک شروپ سے یہ بحث کرائیں کیونکہ اپنے اپنے ویچار سب نے رکھے تو اب جب سپریم کورٹ فیصلے کے نزدیک پہنستا جا رہا ہے تو مسلم پکش یعنی سنی سینٹرل وقت پولڈ نے جسٹس کلیف اللہ کو ایک چٹھی لکھ کر مدھیستا بہال کرنے کی گزارش کی ایودہ کے نیروانی اکھاڑے نے بھی کچھ اسی طرح کے چٹھی لکھی حالکہ نیروانی اکھاڑا سیدھے طور پر ہندو پکشکاروں میں شامل نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ جلد سے جلد اس مسئلے کا حل کر دینا چاہتا ہے تو ایسے خطوں کا مقصد کیا ہے نمس کا